اگلی بڑی خبر کر رہے ہیں آج سے دلی میں نوی سے لے کر باروی تک کے سکول کھلنے جا رہے ہیں کلاس میں فرحال پچاس فیصد بچوں کے آنے کی اجازت دی گئی ہے سکولوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کورونا زابطوں کی پاسداری کرنا لازمی ہوگا تو آج سے اسکولوں میں بچے آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے لیے حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے کورونا زوابط کی پاسداری کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے آج سے دلی میں کلاس نو سے لے کر باروی تک کے سکول کو کھول دیا گیا ہے تاکہ جو بچے ہیں ان کی پریشانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب سکول کھولے جا رہے ہیں اور آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے جس طریقے سے لگتار کورونا زوابط کی پاسداری کی جا رہی ہے اور سیدھے طور پر یہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ بچے جو ہے آج اسکول جب جائیں گے تو ان کو تمام کورونا کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طریقے سے کورونا کے بعد سے جو تعلیمی نظام ہے وہ گڑڑا گیا ہے اب کہیں جا کر نووی سے لے کر باروی تک کے سکول کو کھولنے کی اجازت دے گئی ہے لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ پچاس فیصد بچے ہی اسکول پہنچیں گے اور اسکولوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کورونا زوابط کی پاسداری کرنا ضروری ہے اس کو یقینی منایا جائے تو آج سے اسکول شروع ہو رہی ہیں اور جس کو لے کر جو بچے ہیں وہ اب بتا رہے ہیں کہ ان کو اسکولوں میں جا کر پڑھائی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ان کو ان تمام زوابط پر دھیان دینا ہوگا جو کی کورونا کا تحت جاری کیا گئے ہیں تو بڑی جانکاریں آپ کو دے رہے ہیں اسکولوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے اور ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلاس میں فیلہار پچاس فیصد بچوں کھانے کی جازت ہے ایسے بچوں نے اندر سٹیپ کرا سکول کے اندر کہ ہی اور جانتیز ہے گیا اور اس سے پہلے کو کل ہی ہم نے لیٹر دیا تھا جو کل ہی کی کے لیٹر کو کوئی لیٹر دیا تھا لیکن بچوں کے لیٹر کے لیٹر ہوتا ہے لیکن وہ کلاس کی لیٹر بچوں کے لیٹر مطلب xy سوشل ڈسٹینس کی حساب سے سٹنگ آرینجمنٹ کرا ہے بچوں کو دور دور بیٹھایا ہے ان کے ساتھ سانٹائزر بوٹلز مانگائی ہے ٹیفین وغیرہ پانی کی بوٹل وغیرہ سب کچھ ان کو منا کر رہا ہے شہر کرنے سے تو جو بھی چیزیں ہیں we are doing it thoroughly اور بچے بہت خوش ہیں I know it is a big challenge but believing in yourself is the first step to success اس کو لگے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اتنے دنوں سے گھر پر تھے تو پڑھائی بھی نہیں ہو رہا ہے اچھی طریقے سے آن لائن میں ہنڈریٹ میں سے ایٹی پرسنٹ ہی سمجھ آتا ہے کیونکہ آن لائن میں کبھی نیٹ کی پرابلم بھی رہتی ہے کبھی فون بھی نہیں رہتا ہے تو اس لئے بسے اس کو لگے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ تیچرز بھی اچھی طریقے سمجھا پا رہے ہیں ہم بھی اچھی طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں اور اس خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ شویب آج سے دلی سرکار نے کورونا زوابیت کے مدد نظر کلاسس کو اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے آپ سے جانا چاہیں گی کیا تمام چیزیں جو ہے اس پیرامیٹر پر خرید اتر رہی ہے کیونکہ اسکول کے اندر بچے ضرور جا رہے ہیں اپنے بھوشے کو لے کر لیکن ان کا مستقبل بھی آنے والے وقت میں تیہ ہوگا کیونکہ کورونا زوابطے کو لے کر کہا جا رہا ہے کیا کچھ تیاری دیکھ پا رہے ہیں آپ بلکش آباز دیکھیں اسکول تو ضرور کھولے ہیں نائنٹ کلاس میں باروی کلاس تک کھولے کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن آج بارش کی وجہ سے بھی بہت بڑا اثر اسکولوں میں بچوں کے نانے سے پڑا ہے کیونکہ صبح سے ہی لگاتار بارش ہو رہی ہے منسلہ دار دلی میں اپنی بارش کا اندور ہے وہ لگاتار جا رہی ہے اس کی وجہ سے بچے ہیں وہ نہیں آ پائے کئی لوگ بچے آنا چاہتے تھے حالانکہ کچھ بچے پہنچے ضرور اور تمام جو بھی چیزیں ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جو بھی کوویڈ پروٹوکول ہے چاہے وہ سنیٹائزر کی بات کی جائے سنیٹائز کرائے گئے بچوں کے ہاتھوں کو اس کے علاوہ جو ماسک ہے یا سوچل ڈیسنسیم کا پالن ہے وہ بھی کرائے جا رہا ہے بچوں میں اسکول کو لے کر خوننے کو لے کر کم سے کم قریب دیڑ سال کے بعد مل رہے ہیں کلاسروم کی پڑھائی کا اس طریقے سے ایک خوشی ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل پا رہا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پہلا دن ہے اور باریس بھی بہت زیادہ ہے اتنے بچے نہیں آئے امید یہ کرنی چاہیے کہ تمام کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے اور جو بھی کلاسیس ہیں وہ روزانہ چلے گی بچوں کی تعداد میں بڑھیں گی بچوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا لیکن شویب آپ سے ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ جو 50% بچوں کی آنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی کہ ایک کلاس کنے 50% بچے ہو سکتے ہیں تو کیا جو شیفٹ وائز اس کو کیا گیا ہے کس طریقے سے اس کو انجام دیا گیا ہے کہ مطلب اگر مارنی شیفٹ ہے تو اس کے بعد ایک گھنڈے دو گھنڈے آگیا کس طرح سے ہے یہ سرکار نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی مہباب کوئی پرینٹس کی کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے جی کہ وہ پہلے پڑھائی کرا رہے تھے تو وہی اسی چیز کا پالن یہاں لوگ کرتے نظر آئے کئی لوگوں کو کہ کہ ایک پہلا دن ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کئی دوسرے جو لوگ ہیں کیا وہ لوگ اس طریقے سے اپنے بچوں کو اسی طرح سے بھیجتے یا وہ انتظار کریں کہ اس لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی انتظار کریں کہ صحیح جہوں سے اس طرح سے خبر آئی ہے کہ کووڈ فیلہ ہے تمام چیزیں ان چیزوں کو لے کر کوئی یہ امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اثرات ہیں وہ اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ دکھیں گے کیا سبھی لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا ایسا تو نہیں اسی طرح سے آٹھل کا جائے کی جا رہی ہے تو کئی لوگوں کے ذہن میں ڈر ہے کہ وہ بچوں کو بھیجے گئے تو کئی پورونا کی تپیت میں نہ رہی ہے بیشک یہ تمام چیزیں مستقبل میں تہہو پائے گی بہت دو شکریہ شکریہ برزم سے بات چکرے تمام شانکارے کے لئے آپ کا